پاکستان میں ہر سال دو سو سے زیادہ گری ہاؤن امریکہ آسٹریلیا آئیلن برطانیہ سے منگوائی جاتے ہیں ایسے کتے پر پندرہ لاکھ روپے کے لگ بھگ خرچ آتا ہے مگر یہ جن ریسز میں خود دوڑتے ہیں ان کا انا محض ایک لاکھ روپے ہوتا ہے تو پھر لوگ گری ہاؤنز پر اتنا پیسہ کیوں لگاتے ہیں لاہور سے عمر دراز ننگیانہ کی ریپورٹ ریس سے پہلے کے چند لمحات مگر ریڈ فاکس پرسکون ہے ٹریک کا تنقیدی جائزہ پھر تصویر اور سٹارٹ لائن کی طرف چہل کر دوڑے ہیں ریس سے قبل ریڈ فاکس خواہمخواہ طاقت ضائع کرنے پر یقین نہیں رکھتا اسٹریلیا سے برامت کردہ ریڈ فاکس نامی یہ کتا گزشتہ چار سال سے مسلسل دوڑے لگا رہا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے پاکستان میں کوئی ایسا جانور نہیں ابھی تک جو لگتار ہر سال کوئی نہ کوئی ڈر بھی جیتا رہا ہے کیونکہ زیادہ ایسے ہوتا ہے کہ پاکستان میں جانور پہلے سال بھاگتا ہے کیونکہ وہ پیچھے سے آیا ہوتا ہے اس کے اچھی خراغ ہوتی ہے ٹریننگ ہوتی ہے ایک سال آگے وہ آپ کو اچھر زل دے جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ سمجھ یہاں پہ گزارتا ہے اور اس میں وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے ریڈ فاکس کا میار قائم رکھنے کے لیے محنت کرنا پڑی ایک کتا برامت کرنے پر دس سے پندرہ لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اور پھر ان کی روزانہ کی خوراک، کیمہ، سبزیاں، سوپ اور درامت شدہ غلہ اتنا خرچ کرنے کے بعد ریس کا انام محض ایک یا دو لاکھ روپے ملتا ہے تو لوگ کتوں پر اس قدر پیسہ خرچ ہی کیوں کرتے ہیں میں ابھی بھی گرانڈ میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ رانہ منظور خان کا پوتا ہے تو ان کا نام چلتا ہے اور یہ ان کا شوق تھا انہوں نے مجھے ڈائڈ کو پاس آن کیا پھر مجھے پاس آن کیا مغربی ممالک میں کتوں کی دوڑوں میں انعامات بھی زیادہ ہوتے ہیں اور جوہ بھی لگتا ہے پاکستان میں شرطیں لگانا غیر قانونی ہے پاکستان میں بیٹنگ نہیں ہوتی ہے پاکستان میں افیشل بیٹنگ نہیں ویسے لوگ آپس میں کوئی کر لیں تو کر لیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہو بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جب گھوڑوں کی ہو رہی ہے جب ریس کورس بنی ہے ادھر گھوڑے باگ رہے ہیں تو یہ اس سے ذرا یہ سپورٹ جو ہے یہ تھوڑی سی کمرشلائز ہو جائے گی پاکستان میں لائف بیٹنگ یعنی کتوں کو دوڑانے کے لیے زندہ خرگوش کے استعمال کا رواج بھی ختم ہو رہا ہے گری ہاؤنڈز دوڑانے والے پوراعتماد ہیں کہ آئندہ چند برسوں میں یہ کھیل مزید محفوظ ہوگا اور زیادہ مقبولیت حاصل کرے گا امر دراز بی بی سی نیوز فیصلہ بار